موسیقی نکلتا ہے یہ ایک علاقے کو پکڑ کے اس کو میں نے اس سے آپ یہ نتیجہ آخرز کرتے ہیں یہ گمک ہے اور کچھ نہیں ہے میں سمجھ دوں ان کا اگر پولٹیکل چیز بھی سمجھ میں آتی ہے ہو سکتا ہے غلط ہوں بٹ آپ دیکھیں سن پی 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 کا پولٹیکل بیس ہے پنجاب میں سرائی کی صوبہ میں علاقے میں کافی ہول تھا ایک وقت میں اب کافی حد تک دوسری پارٹیز بھی آگئی ہیں جس میں ہماری طریقہ انصاف بھی ہے آپ کی پارٹی تو ابھی تک الیکشن جیتی نہیں نا جب جیت جائے کے مان نہیں الیکشن لڑیں گے آپ پہلے سے کیسے کہتے ہیں جیتے ہیں بیٹی میں لڑے آپ زمنی انتخابات میں لڑے ہیں جو جنرل الیکشن کے بعد آپ مجھ سے ملنا اسی سیوڈیو میں ہم اس پر دسکاس کریں پیسے کیسے دسکاس کریں تو وہ ایک پولٹیکل ہے ایونٹ ضرور جس میں آپ پولٹیکل سپورٹ اپنے لئے کر رہے ہیں تو ری گین اپنے لئے کر رہے ہیں اتر ویس دیکھیں سمپل چیز ہے آپ کمیٹی بنائیں پارلیمنٹری جیسا رضا ربانی صاحب کی تھی اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی پر یا جو بھی اس میں پروونسز کے بیو پر ایک کمیٹی بنائیں اس میں پی ایم ایل این بیو دوسرے ہم چلیں باہر ہیں ہم نہ ہو اگر نہیں رکھتے ہم نے سجیسٹ کیا تھا کمیشن منایا پھر او اس کمیشن کے اوپر پھر آپ نکالیں نیتیجہ ون، ٹو، ٹری، ٹر، فور، فائی، سکس، سیون، ایٹ دس پروونسز چاہیے ہیں بنائیں آپ سود آفو منا ٹھیک یہ بات بلکل دل کو لگتی ہے یہ دل کو نہیں لگتی یہ اکل کی بات ہے نہیں میں یہ تو نہیں کہتا اکل کی بات نہیں ہے لیکن یہ سیدھی سیدھی سازش لگتی ہے سعود پنجاب کے علاو اچھا میں بھی آئی آپ کو ڈیمانڈ کر رہا ہوں آپ آئیں میرے ساتھ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے آپ لیڈر ہو سکتے ہیں عوام نہیں ہیں میں عوام نہیں ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلیں اگر یہ آواز آپ کو سیدن ڈیسٹرکس فیبر پختون فوا میں نہ آواز آئی ایک صوبہ بننے کیلئے مجھے جانے کی ضرورت نہیں اگر وہاں سے آواز آئی اگر وہاں سے آواز آئی تو یہاں بھی آواز آ جائے گی وہاں بھی سنی جا سکتی ہے یہ اٹھی تھی اس وقت جب ہزارہ کی بات ہوئی ادھر سے انہوں نے بھی بات کی کہ اگر آزارہ بندہ ہے تو پھر سیدن ڈیسٹرکس کا بھی حق بندہ ہے ان کو بھی دیں مجھے سرائی کی صوبہ سے آپ کو جب پریشانی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کمیشن منائیں اس میں اور علاقوں کو بھی ہزارہ تمہیں سے آواز ہے اس کو بھی کنٹرول نہیں ہو رہا دیگر جگہوں پہ بھی فسادات ہے اس وقت اب دیکھ لیں گے کتنی دبیشن اس دیبیٹ میں دیکھو یہ جو ایشیوز ہوتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ارگز نہیں ہوتا کہ ریفارمز نہ کریں اس کا مطلب یہ ارگز نہیں ہے کہ جن لوگوں کی ڈیمانڈ اس پر کان نہ دھریں اس کا ترجمہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر سازش کرتا ہے تو اس کو ہم روکیں نہیں میں دو بات ہی کرتا ہوں کہ جس جس صوبے کی اس کی آپ ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں ابھی میرے بھائی خٹک صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے یہ جب سے ہم نے یہ ازارے کی اسٹاریکل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے جب پکٹون کا نام آیا انہوں نے صوبے کی ڈیمانڈ کرتا ہے جب سعود پنجاب کی بات پیبل پارٹی نے کی ہے وہاں کے عوام نے کی ہے اور یہ آج کی بات نہیں میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ تاہی لنگا کب سے لگا ہوئے آج جب اس کی ڈیمانڈ آئی ہے اور ہم نے اس کا اندیہ دیا ہے کہ اوکے ہم اس کو بنانے کے لیے تیار ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے پورے پاکستان بلکل یہ راستہ روکنے کا سعود پنجاب کے عوام آپ کو ان کا حق نہ دینے کا ہے یہ سازش ہے اور یہ میرے خواہم نہیں کبھی ہے دیکھیں خٹک صاحب آج جب گوند صاحب نے تاج لنگا صاحب کی بات کی بہت احترام کرتے ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ عوام ہیں آپ نے کہا عوام ہیں تو پھر تو آج وہ بہت آگے ہوتے ہیں آج الیکشن میں بھی وہ کامیام ہوتے ہیں اور عوام ان کے پیچھے بجائے لیکن ایک بات ہے پیبل پارٹی کے وہ پھر تاج لنگا کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن سر you have to understand one thing تاج لنگا کے ساتھ لوگ ہو نہ ہو یوسیف رزا گلانی صاحب کے ساتھ ہیں اسی لیے وہ پرائم منسٹر ہے اور اگر انہوں نے آج اس کو آرٹیکل ایٹ کر دی ہے تو جیسے یہ demand کا کہہ رہے demand create تو ہو گئی نا سرگیسی سر اوام کی نہیں ہے نا پرائم منسٹر کہہ دیں یا پریسیڈنٹ کہہ دیں تو پھر عوام میں جا کے چلیں اس پہ کر لیں اب referendum کرالیں شاید اگر اس میں ہوتے یہ چھتا ہے میں invite کرتا ہوں تاریخی طور پہ سر یہ آپ کی تاریخی طور پہ کسی بھی سوائے ساؤتھ کے کسی صوبے کا پس منظر آپ نہیں بتا سکتے وہ ہیدر ہزارے والا ایک دو سال پہلے کی بات ہے ابھی جو آپ ایک آج آپ نے بات کی ہے فرنٹیو کا کوئی صوبے کا نیا صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں سندھ میں کوئی بات نہیں ہوئی پنجاب کی بات یہ میں سندھ میں بڑی بات ہو رہی ہے تائل نگا کی پپولارٹی کی میں بات نہیں کر رہا میں اس کی مقبولیت کی بات نہیں کر رہا میں ایک سعود پنجاب کے صوبے کی بات کر رہا ہوں اور میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ تاریخی طور پہ اس کی ڈیمانڈ کئی سال پہلے ہیں آج اگر ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے اور لوگوں کے منڈیٹ کو اور لوگوں کی خواہش کا اترام کیا ہے تو اس کے خلاف ساتھ سے نہیں ہونی چاہیے سر آپ فائنل ورڈز لیکن بہت میں پھر ایک دفعہ ہوئی دوراؤں گا کہ ہم ایڈمنسٹریٹیو طور پر صوبوں کے حق میں ہیں کہ اور بنیں ٹھیک ہے اس حق میں نہیں ہے اس صوبے کے حق میں نہیں ہے لہسانیت کے اوپر بنائی جائیں انہوں نے حساب کی بات کی اور اس کا طریقہ صرف یہی آگے کہتے ہیں پارلیمنٹ صوب رہن ہے پارلیمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو آپ پارلیمنٹ کے علاوہ ایک کمیشن بنائیں اس میں یہ سارے جو پارٹیز اندر ہیں ہم باہر ہیں ہم نہیں ہوتی باتتے بٹ جو اندر ہیں وہ سارے بیٹھیں ان کو ان کا کنسرسز بنایا جا سکتا ہے بلکل صحیح ہے مسعود شریف ہٹک صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے ٹائم بلکل ختم ہوگا ہے صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا یہ لفظ ہے ان کی مجھدگی میں میں کہہ سکتا ہوں جب ہم کمیشن بنائیں گے سر تو یہ لوگ بہر بیٹھ کے پھر کہیں گے یہ دونوں مل گئے یہ تو آپ تصویل سالے ہیں لوگ کہتے ہیں اجب ایسے لوگ کہتے ہیں اب دیمان ہے ابھی ہم یہ باہر سے ضرور کہتے ہیں کہ آپ ملک کو ہینڈل کرنے میں ٹوٹل ناکام رہے ہیں انہوں نے کتنی چیزیں سنائی ہیں آپ کو کونسا ملک کا کونسا حصہ ہے جس میں امن ہے جس میں ترقی ہے جس میں کچھ اور ہے اگر ایسے آپ سنانے چلے سر مجھے بتا جائے رہے ٹائم خاتم ہو گیا دوبارہ سے شکریہ آپ کا تشریف لانے کا نظر گندل صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا اور اقبال زفر جکڑا صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا خواتین و حضرات آپ نے آج کا پروگرام دیکھا جتنی باتیں ہو رہی ہیں صوبے کے بارے میں صرف اس کا ٹائمنگ کے اوپر کوئیسن ہے نئے صوبے بننے چاہیے ایڈمنیسپریشن بہتر ہونی چاہیے کس کو اتراز ہو سکتا ہے اس سے لیکن امپورٹن بات یہ ہے دیکھنا کہ ہمارے اس وقت صوبوں کے درمیان تفاوت بھی بہت ہے اور دوسری سائٹ پہ شورش بھی ہے تو کیا is it the right time to raise this question یہ سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں اجلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ